اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب دیں گے اور دس ایسے ریزنز بتائیں گے جو پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں موجود بھیڑ چال کی وجہ ہیں تو پھر کرتے ہیں شروع ویورز آج کل ایر ویڈیو پر ایک نیا ڈراما سیریل شروع ہوا ہے بیٹیاں آئیں اسی کی مثال سے سمجھتے ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اول وائن این ای نیو بوٹل تو جناب یہ ہے ون لائنر اس ڈرامے بیٹیاں کا وہی پرانی روایتی سٹوری ہے جسے ایک بار پھر نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور یہی تو ہے وہ اتراز جو کرٹیکس پاکستانی ڈراموں پر کرتے ہیں اور عرصہ دراز سے کرتے ہی چلے جا رہے ہیں پر مجال ہے جو ہمارے ڈراما میکرز نے ابنی روش بدلی ہو ہاں کبھی کبھار ایک آدھا ڈراما ایسا آ جاتا ہے جو ذرا ہٹ کے ہو اصل میں کہانیوں کی کمی ہے ہمارے پاس اس لیے سٹ فارمولا ہے کہ ایک بے بس و لاچار اور مسائل میں گھیری ہوئی لڑکی دکھاؤ اور پھر پورا ڈراما بنا ڈالو اس پر بیٹیاں میں بھی یہ ہی ہوا ہے بس فرق یہ ہے کہ ایک کی بجائے کئی ایک بیٹیاں دکھائی گئی ہیں اور یہ نہ سمجھئے گا کہ زیادہ لڑکیاں یا بیٹیاں دکھانا کوئی نئی بات ہے کئی ایک ڈراموں میں ہو بہو یہ سب دکھایا جا چکا ہے مگر سوال یہ ہے کہ آخر ویورز کیوں نہیں تھکتے ایک ہی طرح انکھ ڈرامے دیکھتے ہوئے تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ چوائس نہیں ہے ویورز کے پاس تمام پاکستانی چینلز ہی اسی بھیٹ چال کا شکار ہیں اگر آپ نے پاکستانی ڈراما دیکھنا ہے تو یہ سب تو برداشت کرنا ہی ہوگا برنا پھر سیزنز دیکھ لیں یا پھر کچھ اور لیکن کیا سارا قصور صرف ڈراما رائٹرز کا ہے نہیں جناب بلکل بھی نہیں قصور ان کا ہے ضرور پر تمام کا تمام نہیں سب سے پہلی بات یہ کہ کہانیاں اور بھی ہو سکتی ہیں پر ان کے لیے ہیوی بچٹ چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے نہیں دوسرے یہ کہ سینسر بورڈ کی تلوار بھی تو ہر وقت لٹک رہی ہوتی ہے سر پر دیسرے یہ کہ اب برانڈز فیصلہ کرتے ہیں کہ کہانی کیا ہوگی ڈرامے کی اور ایسے میں صرف بہترین ڈائلاؤگز و ڈائنیمک کریکٹرز ہی رہ جاتے ہیں رائٹرز کے ہاتھ میں اب اس کا فیصلہ آپ کریں کہ کیا اس میں بھی ہمارے رائٹرز کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں چوتھے یہ کہ پروڈیوسر جو پیسہ لگاتا ہے اس کی بھی تو سننی ہے نا پانچویں بات یہ کہ پروڈیوسر بھی مجبور ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے تو ڈراما کسی چینل کو بیچنا ہے اس لیے چینل کی ڈیمانڈ بھی دیکھی جاتی ہے چھٹی بات یہ کہ شاید ویورز دیکھنا ہی یہ چاہتے ہیں کیونکہ اگر یہ بات غلط نہ ہوتی تو ہر صورت کہانی بدلنا پڑتی نئی طرز اور سٹوری کے ڈرامے بنائے جاتے جب ایک فارمولا چل ہی پڑا ہے تو پھر اسے چینج کون کرے گا بھلا ساتھویں بات یہ کہ یہ تیہ کر چکی ہے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کہ اس نے عام آدمی کی کہانی نہیں اٹھانی یقین کیجئے ہمارے گرد ایسی زبردست کہانیاں ہیں کہ بس نہ پوچھیں ڈونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سامنے پڑی ہے پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ان پر آٹھویں بات یہ کہ دنیا کی ہر کہانی زرزن اور زمین کے گرد گھومتی ہے کیا ان تینوں پہلوں کو یک جا کر کے یا پھر الگ لگ کسی بھی ایک پہلوں پر کمال کا ڈراما نہیں بنایا جا سکتا بنایا جا سکتا ہے پر اس کے لیے کوئی بنانے والا چاہیے ہوتا ہے نومی بات یہ کہ ڈراما بنتا ہے سٹوری پر اور جب آپ رائٹر کو انتہائی کم پیسے دیں گے تو اس نے تو بس فضول ہی کہانی لکھنی ہے نا رائٹر ایک وقت میں کئی ایک ڈراما لکھ رہا ہوتا ہے اگر رائٹر کو اچھے خاصے پیسے دیے جائیں تو وہ ایک وقت میں ایک ہی ڈراما لکھے گا اور بہتنین کریٹیف کام کر کے دکھائے گا اور دسویں اور آخری بات یہ کہ ہماری ڈراما انڈسٹری شکار ہے نیپوٹیزم کا ڈراما شروع کرنے سے پہلے اس کے رائٹر ڈریکٹر سے لے کر ایڈیٹر اور ڈیو پی تک کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہانی کے ڈیمانڈ اور بندے کی اصلاحیتیں دیکھنے کی بجائے دوستیاں نبھائی جاتی ہیں اور پھر ایسی ہی پروڈکٹ سامنے آتی ہیں آپ کے جو آپ دیکھ رہے ہیں مگر اب یہ کام زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا یہ کمپنی نہیں چل سکتی پاکستانی ڈراما انڈسٹری کو اپنی اصلاح کرنا ہوگی ورنہ پاکستانی ڈرامے دیکھنے والے کسی بہترین کنٹینٹ کی طرف سوچ کر جائیں گے اور وہ بھی بہت جلد کیا آپ کی بھی یہی رائے ہیں کومنٹ کر کے بتائیں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں